ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف حکومت نے وزیر خزانہ اس حاگدار کو مشترکہ مفادات کاؤنسل کی رکمیت سے ہٹا دیا اس حاگدار کی جگہ احسن اقبال سی سی آئی کے رکم مقرر نوٹفیکشن جاری کر دیا وزیر آزم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا چاروں مصرہ اعلیٰ شریک ہوں گے مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر اتفاق رائے کی کوئی جائے گی خاجہ عاصف نے اقامہ کیس میں لارجر بینچ کی تشکیل اسلام آباد ہائی کوٹ میں چیلنج کر دی جواب عدالت میں جمع کرا دیا شاہد خاکان اباسی تمام اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کرائیں بابر آوان کا مطالبہ کہا ہم خائبر پختون فائے اسمبلی بھی توڑنے کو تیار ہیں نئی ملحق کہتے ہیں الیکشن سے قبل تمام چوروں کی نشاندہی ہو جاتی چاہیے لاہور ہائی کوٹ نے قرص کی عدم ادائیگی پر شریف فائملی کی اتفاق ٹیکسٹائل میلز پندرہ دسمبر کو نلام کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سعید خوسا نے ہدیبیا پیپر میلز کیس کھولنے سے متعلق نیب کی درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی بنچ ٹوٹ کیا سماعت غیر مہینہ مدت تک ملتوی شاید ریجسٹرڈ آر سپریم کورٹ نے میرا پینما فیصلہ نہیں پڑھا میں نے اپنے فیصلے میں ہدیبیا پیپر میلز کیس کھولنے کا حکم دیا 20 اپریل کے فیصلے میں اس پر 14 پیراغراف لکھے میرے سامنے کیس غلطی سے لگ گیا نیب کو کاروائی کا کہہ چکا ہوں نیب ریفرنسز آئینی ترمیم اور موجودہ صورتحال پر نون لیگ کی سوچ بیچار جاتی عمرہ میں نون لیگ کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت اہم اشلاس وزیر آزم اور سپیکر قومی اسمبلی بھی شریک سند اسمبلی میں ایک بار پھر ڈیپٹی سپیکر شہلہ رضا اور اپوزیشن ارکان میں تلق کلامی نسرت سہر اباسی ایوان سے ووک آؤٹ کر گئیں سند اسمبلی میں طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم کرنے کی قرارداد مشتر کا طور پر منظور سند میں سیاسی حل چل برقرار تحریک انصاف کے وفد کی ممتاز بھٹو سے ملاقات ممتاز بھٹو نے کہا کہ آصف زرداری نے عوام کو دھوکا دیا یہ پیپلز پارٹی نہیں زرداری پارٹی ہے سوچ سمجھ کر تحریک انصاف میں شامل ہوا آر ایف الوی بولے آصف زرداری کرپشن نے سند کو تباہ کر دیا ایمکیم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی نے اپنا استعفاء اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجوا دیا کہا سیاسی اور ذاتی وجہات کی بنا پر قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑ رہا ہوں فیض آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے اسلامباد اور اولپنڈی کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا عامد و رفت عوام کے لیے عذاب بند گئی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش اور جالہ باری کراچی اور سندھ کے دیگر مقامات پر آج رات رم جھن کی پیش گئی کل سے بھت تک پنجاب خیبر پختونخواہ اور گلگت بلکستان میں گرک چمک کے ساتھ بارش کا امکان اسموق ختم ہو جائے گی بغیر کرایا خرچ کیے پندرہ ممالک کا سفر فن لینڈ کا جوڑا لفٹ لے لے لکر پاکستان پہنچ گیا پاکستان خوبصورت ملک ہے لوگ محبت کرنے والے ہیں سکھر میں میڈیا سے گفتگو ایران ایراک سرحق پر زلزلے سے جا بھاق افراد کی تعداد تین سو پہتیس ہو گئی سیکلو افراد زخمی ہیں زلزلہ مشرق قوستہ کے دیگر ممالک میں بھی محسوس کیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی